ہلو بچوں کیسے آپ سب ہے؟ سب کچھ پڑیا ہے مجھے ایک سٹوڈنٹ کا فون آیا فون احسا تھا کہ ہلو سر آپ کیسے ہیں؟ میں نے بہت بڑے ہوں اس کے بعد اس نے کہا کہ سر میں نے آپ کے نوٹس پرچیس کی ہیں بہت اچھے نوٹس ہیں میں نے بہت اچھے نوٹس ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ سر اس کے علاوہ میں نے ایک ٹیلی گراؤن کا گروپ جوائن کیا ہے کسی فیکلٹی نے یا کسی کلاس نے کریئٹ کیا ہے تو سر مجھے وہاں پہ بہت اچھے نوٹس ملے میں نے بہت اچھی بات ہے پھر میں نے بولا تو بیٹا آپ کہاں سے پڑھ رہے ہوں تو اس لائکی سر وہ دونوں نوٹس بھی دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے بعد موڈیول بھی دیکھ رہا ہوں میں نے بہت اچھی بات ہے اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ اور کوئی بک بھی آپ ریفر کر رہے ہو مطلب میرے نوٹس ہو گئے ٹیلی گرام پہ جو آپ کو فری میں نوٹس مل رہے ہیں پھر آپ موڈیول بھی دیکھ رہے ہو اس کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھ رہا ہوں ہاں سر وہ ایک دو فیکلٹیز یوٹیب پہ میں ویڈیو ڈالتی ہیں تو میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں میں اس کے بھی نوٹس نکال لیتا ہوں ہاتھ سے لکھ کے پھر کئی فیکلٹیز ہیں جب گوگل رائے پہ فری میں نوٹس دیتے ہیں بچے مجھے ایک چیز بتائیے کی ایمانداری سے آپ نے بتائیے کیا یہ سٹوڈنٹ جو ہے اگر میں سٹوڈنٹ کا نام کہوں گی یہ سٹوڈنٹ ایکس ہے تو کیا یہ پاس ہو پائے گا what you feel بچوں میں کوئی کمنٹری نہیں کروں میں اس کے اوپر کوئی ٹپ پڑی نہیں دوں گا آپ کو ایک چیز پتا ہو رہی چیز کی ابھی جو ہے بچوں یہ وہ سرپ ایڈوکیشن انڈسٹری نہیں رہ گئی ہے کچھ الگ سا سین ہو گیا مجھے ایک چیز بتائیے آپ ہی ایک کام کیجئے آج گوگل پر دیکھئے دو ہزار چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ ان تک تیرہ چولہ تک سی ایس کا ریزلٹ کیا آتا تھا سی ایس کا ریزلٹ کیا آتا تھا خیر سی ایس چھوڑ دیجئے ہم سی ایس کی بات نہیں کریں سی ایس کا ریزلٹ کیا آتا تھا آپ دیکھیں گے آپ شوق ہو جائیں گے اور آپ دو ہزار سترہ اٹھرہ انہیں سولہ سے جو ریزلٹ ڈکلائن نہ شروع ہوئے ایک بنا آپ وہ دیکھئے تو آپ کو اور مجھے چیز بتائیے بچوں کو اور اچھے نوٹس کا ایکسس کہاں پہ ہیں بہت اچھے نوٹس مل جاتے ہیں الگ الگ لوگ جو نوٹس دیتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یوٹیوب پہ بہت سارے لیکچس ملتے ہیں بہت سارے اچھے اچھے سمبھالی فیکلٹیز ہیں جنہوں نے کافی اچھے لیکچس ڈالے ہیں سو پھر پہ ریزلٹ اتنا ڈکلائن کیوں ہو رہا ہے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ ایک چیز سمجھیں ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم کو لاک آف انفرمیشن ہے ریزن یہ ہے کہ ہمیں انفرمیشن اوورلوڈ ہے ایکسس انفرمیشن ایک پڑلیم ہے اور ہر ایک فیکلٹی کو پہ 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 ہونے سب سے بڑیا طریقہ آپ ایک امنمنٹ لے کے آجائے اب میں نے تھوڑن پہل ہی آپ کو بتایا کہ ایک فیکلٹی کوئی تھی سمانی فیکلٹی جنہوں نے ڈالا کہ یہ لیٹس امنمنٹ ہے اور یہ امنمنٹ اگزام کے پہلے جاننا بہت ضروری ہے اور ایسے کر کے انہوں نے میں نے ان کا ویڈیو دیکھا کچھ ٹائم کے لئے وہ سیکشن 10 کے بارے بات کر رہے ہیں جس کو بتا رہے تھے یہ ریزن امنمنٹ ہے تو مجھے وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ چین سے آرام سے بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر پہ پڑھائی کر رہے ہیں اب وہ اپنے نوٹس پہ ڈاؤٹ کرے گا انسٹوٹ کی موڈیل پہ ڈاؤٹ کرے گا جس سے بھی پڑھ رہے ہیں بچو میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بولتا کہ میرے نوٹس بیسٹ ہیں آپ جس بھی چیز سے پڑھ رہے ہیں بچو میری ایک سوڈنٹ تھی 89 out of 100 اس نے سیکیورٹیز میں سکور کیا تھا اور اس نے میرے نوٹس تب بچو جب میں ٹیچنگ میں نیا نیا آیا تھا اور اس بندی نے آ کے یہی بولا کہ سر میں نے موڈیول ٹچ بھی نہیں کیا میں نے سر آپ کے نوٹس رفر کیا اور میں سالہ شوق میں تھا کہ میرے نوٹس اس سمیں اتنے اپ ٹو دمارک نہیں تھے مطلب جتنے ہونے چاہے اس بندی کو 80 نہیں آ گیا ہمیشہ یاد رکھئے آپ کے پاس جو بھی بک سے آپ پڑھ رہے ہیں یار ہنڈریٹ پرسنٹ ریلائے کیجئے اس بک پہ صرف آپ جب وہ بک پرچیس کرتے ہیں تو ایک بار آؤثر سے کنفرمیشن لے لیجئے کہ سر اس میں ساری چیزیں ہیں سارے چیزیں ہیں بچو دیکھیں گرمائٹیکل ایرز ہو سکتے ہیں میری بک میں ہوتے ہیں بٹ ایک بار نا آپ آؤثر سے کنفرمیشن لے لیجئے کہ ساری چیزیں بک میں ہیں نا اگر آؤثر بولتے کہ ہاں بھئی ایسے آئیں آپ لے لیجئے پھر بچو آپ اس کے پر لائے کیجئے اور پلیز یا اپنے فری نوڈز کی چکر میں جو بھی اپنے موبائل پر اپس ڈاؤنلوڈ کی ہیں بچو آپ کو شانتی میں رہنا اچھا ہی لگتا کیا آپ کے وہ موبائل آپ میں پتہ نہیں بچو سی ایس والوں نے کیا کیا کونسے پتہ نہیں کونسے آپ ہیں آپ نے دنیا بھر کے فون پر گروپ جوئن کی ہوئے ہیں میں آپ کو وہی کہنے کی سمجھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ انفرمیشن کیوں ہو رہا ہے اس کے پہلے ریزلٹس بہت اچھا آتے تھے آپ اپنے ماتا پتہ سے پوچھیں چلی آپ کو لگتا ہے کہ دشن سے یہ کہنے میں کچھ فائدہ ہوگا آپ اپنے پاپا سے ایک بار پوچھیں پاپا میں نے اتنے سارے گروپ جوئن کر کے رکھیں وہاں پہ یہ نوٹس آتے ہیں آپ پاپا کے پر تو ترسٹ کرتے ہیں بچوں میرے پر ترسٹ کیجئے میں کوئی گیانہ سال ہو گئے ہیں پڑھاتے پڑھاتے اور آج بھی میں ہماری کلاس سے اچھا رزلٹ انڈیا میں کوئی پروڈیوز نہیں کرتا میں بات کر رہا ہوں پاسنگ پرسندگی جتنے نمبر سوڈنٹ کلاس میں ہوتے ہیں اور میں ایک ہی چیز اپنے بچوں بولتا ہوں میری کلاس میں آپ بلیو نہیں کریں گے میری کلاس کا ایک بھی واتسپ گروپ نہیں ہے جو ہم نے بناتے ہیں چونکہ ہم نہیں پانک کرنا چاہتے اپنے سوڈنٹس کو یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے یہ امیندمنٹ آگیا امیندمنٹ آگیا میرے چینل سبسکرائب کر کیا نونسنس ہے بچوں جو بچوں پڑھ رہے ہیں میں ہمیشہ ایک چیز کی وقال کرتا ہوں اپنا ایکٹم بینا ٹینشن کی پڑھی ہے اور آپ کے پاس جو بھو کہنا میں بتا رہا ہوں میں ہمیشہ بولتا ہوں آپ چاہے موڈیل سے پڑھ رہے ہیں جتنا آپ اپنے ماتا پیتا کے پر کرتے ہیں ان کا انگلی پکڑ کے کہ ماتا پیتا کی انگلی پکڑ کے ہم نرک میں بھی چلے جائے ہم کو کچھ نہیں ہوگا ماتا پیتا ہم کو بچا لیں گے کچھ بھی ہو جائے ماتا پیتا آپ اس بک پر پڑھئے یا آپ کے پاس کسی کی بھی نوٹس ہیں ٹرسٹ کیجئے اس کے پر ہاں لیکن جب آپ پڑھتے ہیں ایک چیز یاد رکھی کہ جب آپ پڑھتے ہیں کوئی بھی بک جب آپ لیتے ہیں کھڑنے والے ہوتے ہیں تو اس کی کچھ چیزیں کچھ پیارگراپس آپ موڈیل سے میچ چلیں کی موڈیل میں ایسا کنٹیکٹ ہے یا نہیں ہے نا بابا نمبر ٹو یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہوتے ہیں اور صورت کچھ چیزیں یا آپ کو ویڈیوز دیکھتے ہیں کسیٹ ویڈیو دیکھیں یہ خواہی کسیٹ پہ بھی کسیٹ کھا ہوتا ہے آپ نے نوٹس چیزیں کوئی موڈیل کرے کبھی جب اتنامس پر موڈیل ریلاح یہ موڈیل ہم یہ بولتے ہیں کہ آپ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے بہت ہمیشہ یاد رکھیں مہرثن لیکچرز کبھی بھی جو چیز میں دو سو گھنٹے پڑھاتا ہوں میں چوبیس گھنٹے میں پڑھا کیا کیسے جسٹیفائے کر لوں یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے کہ میں کہیں نہ کہیں کوشش کرتا ہوں کہ جنہوں بچین بچین نہیں پڑھا ان کے لئے اچھے ہیں بچوں میں ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے ہرڈ ورک کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں اور اگر ہوتا تو جس مجھے ایک ہی چیز بتائیے ریزرٹ کیوں خراب آ رہے ہیں ریزرٹ پہلے ایسے کیوں نہیں آ رہے ہیں انسٹوٹ کا تو وہی سٹیڈنڈ ہے بچوں تو میں بس ایک ہی آپ سب سے گزارش کروں گا یہ جتنے بھی فالتو کے آپ نے ڈاؤنلوڈ کی اپنے موبائل میں آج ہی ڈلیٹ کر دیجے جتنے آپ گروپس میں جوئنے میں نے بچوں میں اتنے ٹائم سے یوٹیوب چنل پر چلا رہا ہوں ایک سال ہو گیا مجھے بٹ میں نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولا کہ آپ ایک فلانا گروپ چون کیجئے میں نے خود کا ایک بار تیلیگرام کا بکش گروپ چلایا تھا بٹ مجھے سمجھ میں آیا کہ that is useless میں نے وہ ہی بند کر دیا کیوں میں آپ کو تینشن دوں کیوں میں آپ کیوں پریشن ڈالوں سو پلیز میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جو بھی آپ کتاب کرتے ہیں وہ پیشت ہیں اور ہمیشہ ہی تکیں جو امنمنٹس ہوتے بھی انسٹریٹوس سے مشکل سے پانچ ماں کا question پوچھتے ہیں وہ بھی option میں پوچھتے ہیں اس کے جو بھی امنمنٹ آئے گا اس نے دیکھیں ہمیشہ لگی تو میری بات کے شک ہے تو آپ پچھلے پانچ سے exam کی پیپر دیکھیں بچے خوش رہی ہے کیوں آپ اپنے ماتپیدہ سے اچھا time spent کی جائیں کیوں وہ مر رہے ہیں وہ سالہ app دیکھ رہے ہیں وہ بولتی ہے یہ نوٹ پڑھو یہ نوٹ پڑھو یہ نوٹ پڑھو ایک نوٹ سلو اور اس کے پر بہت اچھا وشہ سے کرو اور آپ کو شک ہوتا ہے نوٹ پر تو آپ موڈل سے match کر لیجئے وہ بھی کب کیجئے نوٹس کھائیلنے کے ڈائم پر لیکن ایک پر آپ نے اس کے پر شک ایک پر آپ نے اس کے پر trust کر لیے کوئی آپ کو آ کے بولے کہ نوٹس پڑھ کے فیل ہو جائے گا تو ملنا فیل تو ہوں گا پڑ اسی نوٹ سے پڑھ کے ہوں گا so please information overload مت کیجئے بچوں میری ایس آپ سے مال گلت ہے آہ please بچوں یہ اپنے دوسروں کو تب بھی یک کو بھی شیئر گیجئے ندھوی کا آگے یہ کیا کروازہ کھٹکٹ آ رہی ہے تو میں یہ ویڈیو کیتھ روا میں آپ سب سے بیدائے لوں گا thank you so much and god bless god bless